سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپ ڈیٹ مقبوزہ کشمیر میں بھاتے صفاق فوجی نامنہ تلاشی آپریشنز کے دوران خواتین کو بے دردی سے گھسیٹتے ان کی آبرو ریزی اور تشدد کرتی ہیں بھارتی فوجیوں نے حال ہی میں ترال کے گاؤں میں رات کے وقت گھر میں گھس کر خواتین سمی تمام اہل خانہ کو بترین تشدد کا نشانہ بنایا مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے 1989 سے اب تک 11,245 خواتین کی بے حرمتی کی ہے اور بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشتگردی کے نتیجے میں 2932 کشمیری خواتین بیوہ ہو چکی ہیں مقبوزہ علاقے میں بھارتی حکومت نے اپنے فوجیوں کو بے پناہ قیارات دے رکھے ہیں اور ان کے جرائم کی پاداش خاص طور پر کشمیری خواتین کی بے حرمتی کے سلسلے میں آج تک کسی ایک فوجی حلکار کو بھی سزا نہیں دی گئی کشمیری عوام کو تکلیف اور عذیت دینے کے لیے بھارتی فوجی کشمیری خواتین کا استحصال منصوبہ بندی کے تحت کرتے ہیں بیشتر حرسانی کے معاملات نام نہا تلاشی کی کارمائیوں کے دوران پیش آتے ہیں مقبوزہ کشمیر میں خواتین بھارتی فوجیوں کی طرف سے عبرو ریزی سمیت ہر طرح کے غیر اخلاقی رویے کا سامنا کر رہی ہیں اور کشمیری خواتین کی عبرو ریزی کو مقبوزہ علاقے میں جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے بھارتی فوجیوں کا اخلاقی دیوالی اپن مقبوزہ کشمیر میں واضح نظر آتا ہے جب وہ کشمیریوں کو مطالبہ ازادی کی سزا کے طور پر ان کی خواتین کی تزلیل کرتے ہیں کشمیری خواتین کے حقوقی وسی پیمانے پر خلافرزی کا بنیادی سبب جمہور کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضہ ہے افت ماہ آپ کشمیری خواتین کی بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر بھارت کو سزا دی جانی چاہیے